ہیلو فرائنڈ نماشکار اور آدھاب دوستو سبھی سہرہ نمیشک ساتھیو کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج آپ کے لئے جو لیٹس نیوز لے کر آئے ہیں اس میں ہم بتانے کی کوسس کریں گے کہ سہرہ صبرت رائے اور ان کی برانچوں پر کس طریقے سے نمیشکوں کو اللو بنایا جاتا ہے اور واسط وقتہ کیا ہے یہ آپ کو ہم اس ویڈیو کے مادیم سے بتانے کی کوسس کریں گے تو چلیے دوستو سبسکرائب اور لائک کی بات بات میں کریں گے سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ سہرہ انڈیا نے دینا ہوگا ایک لاکھ پیسٹھ ہزار لاکھ کا جرمانہ جہاں دوستو یہ جرمانہ اس پیسے کے لیے ہے جو پیسہ سہرہ کمپنی سے نکلوانے کے لیے ادھوکتہ فورم کی سرن لی گئی تھی تو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا ایماؤنٹ ہے جس کا ایک لاکھ پیسٹھ ہزار روپے کا کل آر تھی کھانی یعنی کہ جو اس نے اپنا عدالتی خرچ کیا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے اس کے لیے اتنا بڑا ہرجانہ لگایا گیا ہے یہ ہرجانہ جو لگایا گیا ہے دوستو یہ لاکھوں میں ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوسس کرتا ہوں کی ادھوکتہ فورم جو سہارا انڈیا کی تروٹیاں میں کمیاں پاتا ہے دوستو وہ تروٹیاں کی کمیاں یہی ہیں کہ سہارا انڈیا نمیشکوں کو سیدھے سیدھے اللو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری کمپنی پر ایمبارگو لگا ہے ہمارے خاتے سیج ہیں پیمنٹ نہیں ہو سکتا تو دوستو ادھوکتہ فورم اس بات کو جانتا ہے کہ کمپنی پر کوئی ایمبارگو یا کوئی اس طریقے کا پرتبند نمیشکوں کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے تو دوستو اگر کوئی ایمبارگو جیسا قانون ان پر لگا ہے تو وہ نمیشکوں کو پیسے دینے پر نہیں لگا اور اگر لگا ہوتا تو ادھوکتہ فورم اس کا ساپ طور سے بتاتا کہ ہم آپ کا پیسہ نہیں دلا سکتے کیونکہ اوپر سے سرکار کی طرف سے اس پر پرتبند لگا ہے اور دوستو اگر پرتبند لگا ہوتا تو ادھوکتہ فورم کبھی بھی نمیشک کا پیسے دینے کے لیے اپنے فرمان نہیں سناتا اور ہم آپ کو اکثر یہی بتانے کی کوسس کرتے ہیں کہ سہارا کی برانچوں پر کیونکہ نمیشکوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور گمراہ کرنے میں جو آ جاتا ہے اس کا پیسہ وہیں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر جو کنورٹ نہیں کراتا تو اس کو ٹرکا دیا جاتا ہے کہ ابھی پیسہ نہیں ملنا ہے اوپر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے امبارگو لگا ہے کھاتے سیجھ ہیں تو دوست ایسا کچھ نہیں ہے یہ صاف اس پسٹ ہو جاتا ہے بھوکتہ فورم کے اس فرمان سے جس کو ہم ریگلرلی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ فلا نمیشک کو اتنا پیسہ دینے کا فرمان سنایا گیا اتنا آر تنگ دیا جائے دینے کا فرمان سنایا گیا دوستو یہ بات یہیں صاف ہو جاتی ہے کہ سہارا کی برانچوں پر کیونکہ نمیشکوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ سہارا انڈیا کو جو نمیشکوں کا پیسہ دینا ہے اس کو دینا ہے اور یہی تروٹیاں جو ہے ادھ بھوکتہ فورم کے سامنے آتی ہیں اور ان کو صاف پسٹ طور سے نمیشکوں کا پیسہ دینا کا فرمان سنایا جاتا ہے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں کہ آج سہارا انڈیا کو دینا ہوگا ایک لاکھ پیسٹ ہزار کا جرمانہ جیہاں دوستو پوری خبر ہے زیلہ ادھ بھوکتہ منچ کے عدیقس اسوک کمار سرما سدسیہ دناس سرما نے سہارا انڈیا پری پکتہ عودی کے بعد بھی ادھ بھوکتہ کا بھکتان نہیں کرنے پر ایک لاکھ پیسٹ ہزار روپے کا ہرجانہ لگایا ادھ بھوکتہ عطل سرما بھارگاو نے بتایا کی پریوادی سوہن نال سنگل نے سہارا انڈیا کی اور سے چلائی جا رہی سہارا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائیٹی کی یوجنہ ایف ٹو سہارا اے سیلیکٹ کے انترگت ویبن تاریخوں میں گیارہ لاکھ روپے کی راسی کا نمیش سہارا انڈیا پری پکتہ عودی یوپر پریوادی کو جہاں دوستو یہ گیارہ لاکھ روپیہ نمیش کیا تھا اور اس کی پری پکتہ عودی پوری ہونے پر سہارا کمپنی کو بارہ لاکھ انہستی ہزار تین سو روپے کا بھکتان کیا جانا تھا لیکن سہارا انڈیا کی اور سے پریوادی کو بھکتان نہیں کیا جانے پر پریوادی نے ادھوکتہ منچ کی سرنڈ لی تو دوستو ادھوکتہ فرم کی جب سرنڈ لی گئی تو وہاں پر صاف طور سے انہیں بھکتان کرنے کا عادیت دیا گیا اور ماں آردھک جو نقصان ان کا ہوا اس کی ماندن ہانی کا ایک لاکھ پیسٹھ ہزار روپیہ جو دینا ہے دوستو وہ گیارہ ہزار کی جو انہوں نے گیارہ لاکھ کی سوری جو انہوں نے یہاں پر ان کی یوجنہ میں پیسہ لگایا تھا اس پر یہ نہ دینے پر ہرجانہ لگایا گیا دوستو اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں دوستو یہاں پر اس پشت طور سے یہ ساب بتا دیا جاتا ہے کی سہارات بھوکتہ فورم میں جو بھی نمیشک جاتا ہے اس کو وہاں پر نیائے ملتا ہے اور اس نیائے ملنے پر اس کمپنی پر آردھک دھنڈ بھی لگا جاتا ہے دوستو دھنڈ لگانے کا مین مقصد یہی ہے کہ ان کمپنیوں میں جو تروٹیا پائی جاتی ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ پیسہ نمیشکوں کو نہیں دیا جاتا اس ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اور نمیشک جو اپنا وقت اپنا پیسے لینے کے لیے ادھبوکتہ عدالت میں لگاتا ہے تو دوستو اس وقت کے لیے بھی یہاں پر ادھبوکتہ فورم میں پراؤدان دیا گیا ہے اور اس کا ہرجانہ بھی کمپنی سے ہی دلوایا جاتا ہے تو دوستو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کہیں تک نمیشکوں کا پیسے دینے کے لیے کوئی ایمبارگو نہیں لگا ہوا ہے کوئی پرتیبند نہیں لگا ہوا ہے کہ وہ نمیشکوں کو یہ اپنے اس طرح سے گھومانا چاہتے ہیں یا یوں سمجھ یہ کہ ان کو بے اکوب بنانا چاہتے ہیں لیکن اب نمیشک جاگرک ہو چکا ہے وہ سہارہ سبرت رائی کی چالوں کو سمجھ چکا ہے اور کہیں سے کہیں تک اب اپنے پیسے کو وہاں پر کنورٹ کرانے جیسے گھنوں نے کام کو بنا کرتا ہے وہ صاف طور سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ اب آگے کمپنی میں نہیں لگانا جو ہمارا آٹھ سال پہلے سے انہوں نے پیسہ لگا رکھا ہے اور کنورٹ پر کنورٹ کر 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 انہوں نے نمیشکوں کو پریسان کیا ہوا ہے لیکن دوستو اب نمیشک پریسان نہیں ہوگا کیونکہ صاف طور پر اسے لگنے لگا ہے کہ اب ہم سیدھے سیدھے اپنا پیسہ عدالت سے لے سکتے ہیں اور ادبھوکتا منچ ایک ایسا منچ ہے دوستو جہاں پر نمیشکوں کو پیسے دلانے کے لیے نمیشکوں کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو انصاف دیا جاتا ہے دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو ہشٹری نیوز چینل سے دی جاری ہے اور آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اپنے حق کو پانے کے لیے ادبھوکتا منچ کی سرن لے تاکہ آپ کا پیسہ جل سے جل مل سکے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو ہشٹری نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بولیں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں